آپ دیکھ رہے ہیں کے سن ٹونٹی پور پل پل کی خبر کی ادھار پر فیلٹر پلان کے پاس پولیس نے وہانوں کی جانچ کی اور تب اس معاملے کا کھلا سا ہوا یا سمان کس کا ہے اور کون اسے ناکپور سپلائی کر رہا تھا اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے فیلحال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے پولیس اوپا دکشاک رام کوپل کریارے نے میڈیا کو بتایا کہ مغبیر سے سچنا ملی تھی کہ کوئی سندگد سمان ٹرکوں میں لے جایا جا رہا ہے جس کی تصدیت کرنے اپنے فیلٹر شاک پر ناکابندی کی گئی اور ان چا ٹرکوں کی جاج کی گئی تب اس میں لوڑ سمانوں میں سندگد سمانوں کا اندیسہ ہوا جب اس میں سمانوں کے بارے میں اور گاڑی کے وید کاکجاہ دکھانے کی بات کہی گئی تو ان کے پاس کسی بھی پرکار کا کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی کوئی پکتہ کاکجاہ جس کے ادھار پر ان پر کروائی کر ٹرکیں جبت کی گئی بعد میں پتا چلا کہ ٹرکوں میں سنوز پیار تھا ہے وہ پولیس ادھک چھک نے بتا کہ یہ پردارت کافی خطرناک ہے جس سے سواست کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاور پلان سے نکلنے والی راک گھول کے روپ میں پائپوں کے سہارے راکھر بان بھیجی جاتی ہے راکھر بان میں جب یہ گھول گرتا ہے تب راکھ میں موجود رہ سائنوں سے ہوا کا سمپرکانے پر ایک سفید رنگ کا پاورڈر بنتا ہے جس سے کپڑے کے چھنے کے سہارے کالاک اٹھا لیا جاتا ہے یا پاورڈر ہی اسنوز پیار کہلاتا ہے اس کا اپیوگ فاؤنڈیشن کو مجبوت کرنے والے تتو کے روپ میں ہوتا ہے اس کی انڈسٹریوں میں ایک بڑی قیمت ہے اس سے میٹل کو چکنا بنانے میں بھی کام کیا جاتا ہے اسی منگی رسائن کا تذکری اب کوربہ میں بھی کیا جا رہا ہے جو پرتیبندی تھا ہے لیکن جس طرح سے پولیس نے ایک بار پھر بھاری ماترہ میں اگر اسنوز پیار کی جبتی بنائی ہے اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ پرتیبند کے باوجود اس کا ویپار جینے میں جاری ہے آج جو ہے چوکی رجگا مار چھتران ترگت چار گاڑیوں میں کسی سندگ سمان کے لوڈ ہو کر کے جانے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی موبیل کے دورہ اس سوچنا پر جو ہے رجگا مار چوکی پرپاری کو نیدیشت کیا گیا تھا سریمان پولیس سے دیکھ چک مہدائی کے دورہ سانت ہی میں بھی یہاں پر اوبستیت تھا اور ہم لوگ جو ہے فیلٹر چوک کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے تو چار گاڑیاں یہاں سے جا رہی تھی جو کناکپور کی اور جا رہی تھی پوچھنے پر ڈرائیبروں نے اس چیز کو بتایا ہے اور چاروں گاڑی کو رکوا کر کے ہم سندگ سمانوں کے بارے میں جانکاری جب چاہاں ڈرائیبروں سے تو ڈرائیبروں نے کوئی پوسٹ جواب نہیں دیا جس کے وجہ سے ان کو جس کے بارے میں جانکاری چاہی گئی جس کے بارے میں بھی وہ بھی سنتوز پر جواب نہیں دے پائے اس حدار پر ان کو روکا گیا ہے بعد میں اس گاڑی کو جو پائلٹنگ کر کے لے جا رہا تھا لڑکا انہوں نے بتایا کہ اس میں سفیر ہے جو کی بہت ہی ڈیجرس مٹریل ہے اور اس مٹریل کو کہیں بھی کھلے اسطان پر اگر رکھی جاتی ہے کہیں پر بھی ٹرانسپورٹنگ ہوگر اگر دوران کہیں روکا جاتا ہے تو ڈیجرس مٹریل جو ہوتے ہیں جو بیسٹ مٹریل ہوتے ہیں ڈیجرس مٹریل ہوتے ہیں کوئی بھی انڈسٹی کے اس میں سے اکٹھا کرتے ہیں اس میں سے اس کو پاورڈر کا ڈیجرس مٹریل رکھ کر کے اس کو باہر سپلائی کے جاتا ہے فیلہال یہ جو ہے چھتیزگڑ کے کوربا چھتر سے جو ہے ناکپور کی وہ جا رہی تھی ویرو ریپورٹ کے اس ان 24 نیوز